ہمارے نام سے ہوں گی روایتیں زندہ ہمارے حصے میں پرچم وفا کا آیا ہے سپائی عبدالقدیر شہید سپائی عبدالقدیر شہید کا تعلق زلہ چکوال کی تحصیل تلہ گنگ سے ہے سپائی عبدالقدیر شہید نے 20 دسمبر کو سیاچن کے بلند ترین پہاڑوں پر جامع شہادت نوش کیا اور 27 دسمبر کو ان کی تدفین ان کی اباہی گاؤں میں پورے فوجے اعزاز کے ساتھ دی گئے 25 سالہ اس نوجوان نے بہت سے آپریشنز میں بھی حصہ لیا اور دورانے سروس وزیرستان میں زخمی بھی ہوئے سپائی عبدالقدیر شہید ایک نڈر آرمی آفیسر ہے سپائی عبدالقدیر شہید اپنی گھر والوں کی آنکھ کا تارہ رہے سپائی عبدالقدیر شہید کرکٹ کے دلدادہ تھے اور اپنے گاؤں کے سب سے بیسٹ پلیئر مانے جاتے تھے اور اپنے گاؤں کے سب سے پہلے فوجی جوان ہیں جنہوں نے سیاچن کے بلند ترین پہاڑوں پر جامع شہادت نوش کیا شہادت نے سپائی عبدالقدیر شہید کو چون لیا تھا اس لیے ان کو دو دفعہ شہادت کا بلند ترین مرتبہ ملا ایک دفعہ سیاچن کے بلند ترین پہاڑوں پر اور دوسری دفعہ جب ان کا جستخاقی سیاچن کے بلند ترین پہاڑوں سے سیمچ سکردو منتقل کیا جا رہا تھا تو دورانے پرواز ان کا ہیلیکپٹر بھی کریش ہو گیا سپائی عبدالقدیر شہید کی تین سال پہلے شادی کی گئی انہوں نے وطن سے کیا وعدہ وفا کیا ہمیں سپائی عبدالقدیر شہید پر بہت فخر ہیں اور ہم شہادہ کی فیملیز کے مکروز ہیں یہ کرز ہم چاہ کر بھی ادا نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ شہید عبدالقدیر شہید کو جنت الفیردوس میں عالی سے عالی مقام اتا کرے انہوں نے ان کے گھر والوں کو سبری جمیل عطا کرے بیشک جوان اولاد کی جدائی کمر توڑ دیتی ہے